اسلام علیکم ملتانی سون الوے کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ہم آج وہی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو بڑی بڑی بیکریز کے اندر جس طرح یہ ریسپی بنتی ہے وہی سیم پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کوئی ہومیڈ ریسپی نہیں ہے اس لیے اس میں کچھ انیویول انگریڈینٹس ہوں گے جو بیکریز میں استعمال ہوتے ہیں سارے سیکریٹس کے ساتھ بہترین ملتانی سون الوہ آج ہم بنانے والے ہیں اصل میں یہ ایک سویٹ ہے جس کے اندر دودھ کا استعمال ہوتا ہے ٹیکنیکلی پنیر کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم دودھ استعمال کرتے ہیں اس کو پھارتے ہیں پھر اس کو پکاتے ہیں تو یہ ایک دانے دار حلوہ بنتا ہے جو کمال کی ایک مٹھائی ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جس طرح بیکریز پہ بنتا ہے اور آپ کے لیے یہ ایک بہترین لائف لانگ ریسپی ہوگی کہ آپ کی تلاش یہاں پہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں استعمال ہوں گی جو نارملی کچن کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں ہم اس پاودر کا استعمال کریں گے یہ انگوری ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ گندم کو بھگونے کے بعد ہم اس کے سپراؤٹس بناتے ہیں ان سپراؤٹس کو سکھانے کے بعد ایک دفعہ گرائنڈ کیا جاتا ہے جس سے یہ سمنک یا انگوری بنتی ہے جس کا استعمال سون الوے میں ہوتا ہے یہ پاودر آپ کو بنا بنایاں مل جائے گا ورنہ آپ گندم کے سپراؤٹس بنائیں ان کو خوش کر لیں اس کے بعد ان کو گرائنڈر میں پیس لیں تو یہ ہی سیم چیز بن جائے گی اگلی چیز ٹاٹری ہے یہ ٹاٹری کے دانے ہیں جس طرح چینی ہوتی ہے یہ بیسیکلی سٹرک ایسیڈ ہے سٹرک ایسیڈ یا کسی بھی ایسیڈ کو آپ دودھ میں شامل کرتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پنیر بنتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکلی اس میں پنیر کا استعمال ہوگا تو اس کے لئے ہم یہ سٹرک ایسیڈ یا ٹاٹری استعمال کریں گے اس کے بعد اس میں اگلی چیز ہے پھٹکڑی الام جس کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں اس کا یہ پاودر ہے اس کو ہم اس ریسپی میں استعمال کرنے والے ہیں ٹاٹری کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دودھ کو پھارنے کے کام آئے گی لیکن جب دودھ کو ہم پھار لیتے ہیں تو اس کے اندر دانا بنتا ہے اور اس دانے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے ہم پھٹکڑی کا استعمال کرتے ہیں الام کا اگر آپ تھوڑی سی الام کے بارے میں ریسرچ کریں تو یہ ایک پروٹین کواجولیٹنگ ایجنٹ ہے مطلب کہ یہ پروٹین کو جوڑ کے رکھتا ہے جو پروٹین کے دانے یا پنیر کے دانے بنیں گے ان کو اپنی شکل دینے کے لئے ہم اس میں الام یا پھٹکڑی کا استعمال کریں گے اس کے بعد اس کے اندر یہ ایک گلوکوز کا استعمال ہوگا لیکوڈ گلوکوز ہے مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے ان کو ایک شائن دینے کے لئے یا سون الوے کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر تار بنانے کے لئے تو یہ بادار سے آپ کو آرام سے مل جاتا ہے تو یہ کچھ گلوکوز کی ہمیں ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک سبسٹانس ہوتا ہے جس طرح ہم شیرہ بناتے ہیں مطلب یہ شیرے کی قسم ہے لیکن یہ بنا بنایا آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ چپ چپا ہوگا میٹھا ہوگا اب اس میں آپ نے میدہ لینا ہے جتنی انگوری اس سے ڈبل میدہ ہونا چاہیے آپ کا فی الحال ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے اس سے ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اب ایک بول لے لیں اس میں یہ سمنک ڈال لیں میدہ ڈال لیں دونوں چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا سادہ پانی لے کے اس میں شامل کریں اور اس کی ایک پیسٹ بنا لیں بس اس میں گھٹھلی نہ بنیں یہ پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر لیں پانی کی کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی ہے تقریبا ایک کپ کے قریب میں نے پانی ڈالا ہے تو یہ اس طرح بلکل ایک پیسٹ سی بن گئی ہے اس کے اندر لمس نہیں ہیں بلکل یہ اس طرح سموز ہونی چاہیے اب ایک کڑائی آپ نے لینی ہے برتن تھوڑا سا کھلا رکھیں بڑا برتن ہوگا تو زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے ہم اس کو پکا سکیں گے تو کڑائی میں نے تھوڑی سی بڑی لی ہے اس کو چولے پر رکھا ہوا ہے اب یہ جو سمنک اور میدے کا مکسچر ہے اس کو ڈال لیں گے اس کڑائی میں یہ دیکھیں اس طرح کی پیسٹ ہونی چاہیے اب اس میں ہم نے مزید پانی شامل کرنا ہے اس کو ڈلیوٹ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس طرح مکس کرنا ہے تو تقریبا اڑھائی کپ اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ سارا مکسچر جو ہے بلکل پتلا سا ہو جائے ابھی تک ہم نے چولہ نہیں جلایا ہے اب چولے کا کام آئے گا ساتھ ساتھ دودھ آئے گا دودھ تو اگر آپ کے پاس بھینس کا دودھ آویلیبل ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں ہے تو آپ دو لیٹر دودھ لیں گے بھینس کے دودھ میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے پنیر زیادہ بنے گا ہلوے کی کونٹیٹی اور جو ریشوز ہم باقی شامل کر رہے ہیں وہ برابر رہیں گی اگر آپ کے پاس بھینس کا دودھ نہیں ہے تو آپ گائے کا دودھ لے لیں وہ بھی خالص ہونا چاہیے اڑھائی لیٹر لے لیں اور اس کو آپ اس کے اندر شامل کر لیں تو کام ہمارا چل جائے گا میرے پاس جو دودھ ہے یہ گائے کا دودھ ہے اس کی ملائی جو ہے نا یہ اوپر ملائی آ رہی ہے یہ پیلی ہوتی ہے تھوڑی سی جو گائے کا دودھ ہوتا ہے بھینس کی بلکل سفید ہوگی تو یہ اڑھائی لیٹر دودھ ہے یہ میں اس اب یہ شامنک کے میکسچر کے اندر اس کو شامل کر دوں گا یہ ضروری نہیں ہے کہ دودھ آپ کا اُبلتا ہوا ہونا چاہیے یہ گرم ہونا چاہیے تھنڈا دودھ بھی آپ نے پہلے اُبالا ہوا تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دودھ ہم نے شامل کر دیا اور اس دودھ کو ہم نے ادھر اُبالنا ہے ایک دفعہ گرم کرنا اچھی طرح تاکہ اس میں ایک اُبال آ جائے اس پوائنٹ پہ آپ آگ اس کی تیزی رکھیں اور ایک دفعہ اس دودھ کو اچھی طرح اوبالہ آنے دیں جتنی دیر دودھ کو اوبالہ آرہا ہے ہم اس کا جو کیمیکل سٹیپ ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکلز ہی ہیں دو جو اس پہ استعمال ہونے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ پانی چاہیے جیسے یہ یہ دیکھیں میں نے ایک بول کے اندر دو کپ پانی لیا ہوا ہے میں آپ نے یہ پھٹکڑی جو ہے اس کا پاودر تقریبا یہ آدھا ٹیبل سپون کے قریب پھٹکڑی ڈالنی ہے اور اس میں یہ تھوڑی سی ٹاٹری ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور جو یہ مکسنگ آپ کریں گے وہ آپ نے کرنی ہے کسی سٹینلس ٹیل کے برطن میں یا پلاسٹک کے برطن میں یا سرامے کو الامینم وغیرہ کا کوئی برطن آپ کے پاس ہو تو اس میں نہیں کرنی یہ جو پانی کا مکسر ہم نے بنا لی ہے اس کو ہم اس دودھ کو پھاننے اور جو پھٹے ہوئے دودھ سے جو اس کے دانے بنیں گے پنیر کے ان کو تھوڑا سخت ان کو جان میں رکھنے کے لیے ہم نے یہ پانی تیار کر لی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ نے یہ جو پوری جو ہلوہ آپ نے پکانا ہے وہ بھی سٹینلس ٹیل کا برطن ہوگا تو سب سے بہتر ہے کیونکہ آج کل جو الامینم وغیرہ کے برطن استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ ایسڈک آپ ڈالیں گے تو وہ سارے جو ٹاکسنز بن جاتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ہم نے اس کے نیچے آگ تیز رکھی ہوئی تھی اب اس دودھ کو اوبالہ آنے والا ہے اب دیکھیں اوپر جھاگ ہی کٹھی ہونے شروع ہو گئی ہے اب اس کو ایک اوبالہ آ جائے گا جب دودھ اس کنڈیشن میں آ جائے یا اس کو اوبالہ آ جائے تو آپ نے ایک دفعہ اس کی آگ بند کر دینی ہے تو تھوڑا سا اس کو جیسے اوبالہ آنا شروع ہوتا ہے میں اس کی آگ بند کر دوں گا یہ دیکھیں اس کو بوائل آ رہا ہے بس بالکل قریب قریب ہے یہ دیکھیں ادھر اچھی طرح سے جوش مار رہا دوں تو اس کی میں آگ بند کر رہا ہوں ایک دفعہ اور یہ جو پانی ہم نے تیار کیا ہے یہ اس گرم دودھ میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تاکہ یہ دودھ اس سے پھٹ جائے تھوڑا شامل کریں اس کو تھوڑا ہلا لیں اس کے بعد پھر شامل کر لیں دیکھیں اس طرح آرام رام سے آپ نے ہلانا ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ یہ پانی شامل کرتے جانا اگر آپ سارا پانی ایک دفعہ شامل کر دیں گے تو جو پھٹکڑی کی کھٹاس ہے وہ اس دودھ میں زیادہ آ جائے گی ہمیں جتنا پانی چاہیے ہم اتنا ہی شامل کریں گے تاکہ اس میں زیادہ کھٹاس نہ آئے یہ جیسے جیسے آپ یہ پانی شامل کریں گے اس میں دودھ کی پھٹکیاں بننی شروع ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں دودھ جو ہے پھٹ گیا ہے ہمارا اس کا پانی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور اس کا جو پنیر ہے وہ الگ ہو جائے گا ہلکا ہلائیں تاکہ جو اس کی یہ جو پھٹیاں بنی ہیں یہ پنیر بنایا ہے وہ زیادہ ٹوٹے نہ اچھی طرح آپ کا دودھ پھٹے گا تو بالکل اس طرح کلیر پانی ہو جائے گا اور اس کی پھٹیاں الگ ہو جائیں گے اب ہم اس کے نیچے دوبارہ سے آگ جلا سکتے ہیں دودھ ہمارا پھٹ گیا ہے دوبارہ سے آگ جلا کے ہم اس کو پکانا شروع کریں گے جو مشکل کام تھا وہ یہی تک تھا اب آگے بالکل آسان ہے مطلب مشکل تو نہیں تھا لیکن تھوڑا ٹیکنیکل ہے تو ابھی جب دودھ ہمارا پھٹ چکا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں ادھر جو سون الوے کے اندر آپ کو دانے نظر آتے ہیں وہ یہ پھٹیاں ہوتی ہیں دودھ کی جو آگے جا کے پکیں گی چیزیں جائیں گی ان میں سب سے پہلے تو ایک کپ چینی ہے یہ بالکل نارمل میٹھا ہوگا اگر آپ تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہیں تو چینی کی کانٹی آپ تھوڑی بڑھا سکتے ہیں کواٹر کپ اس میں گھی جائے گا گھی آپ دیسی لیں گے تو سب سے بہتر ہے میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے کواٹر کپ اور یہ جو گلوکوز ہے اس کی کانٹی تقریباً آپ ساڑھے تین سو چار سو گرام کے قریب لیں گے تو اتنی کونٹی میں یہ بہترین ہو جائے گا اس سے مٹھاس بھی آئے گی اور کچھ مٹھاس یہ چینی پوری کر دے گی اور اس سے اس کے اندر شائننگ آئے گی ہلوے کے اندر تو یہ لینا ہے اس کو بوائل آ رہا ہے تو اس پہ آپ نے زرد فوڈ کلر لینا ہے ویسے تو اس کو ہم زیادہ پکائیں گے تو اس پہ کلر آ جاتا ہے لیکن زرد فوڈ کلر آپ ڈالیں گے تو کلر والی ٹینشن آپ کی تھوڑی سی ختم ہو جائے گی اور اس کو اس طرح آپ نے تھوڑا ہلا دیں تاکہ یہ جو کلر ہے نا یہ اچھی طرح اس میں پھیل جائے پنیر کے دانے ہیں نا یہ پھٹکڑی کی وجہ سے اس طرح ہی کٹھے نظر آ رہے ہیں نہیں تو یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل باریک ہو جاتے ہیں اس میں تو اس سے پھر حلوہ سا ہی نہیں بنے گا اب اس میں یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے ایونچولی اس پانی کو ہم نے خوش کرنا ہے چینی اس میں شامل کر دیں اب جو لیکوٹ گلوکوز ہے وہ اس طرح اس طرح آپ کو نظر آئے گا جس طرح یہ دیکھیں بلکل کلیر ہے کرسٹل کی شکل میں آپ اپنے ہاتھ گیلے کر لیں گے تو یہ ہاتھوں سے نہیں چپکے گا تو یہ گلوکوز ہم نے اس میں شامل کر دینا اور یہ جو دیسی گھی ہے یہ دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے یہ رفلی ڈال دینا ہے اس میں یہ چار سے پانچ الائچیوں کا پاودر ڈال لیں اس پوائنٹ پہ آپ نے آگ اس کی دھیمی کر دینا ہے ایک دفعہ اس کو ہلا دینا ہے تاکہ چینی وغیرہ اگر نیچے بیٹھی ہو گلوکوز نیچے ہو تو وہ اس کے اندر مکس ہو جائے اب اس کو ہم نے دھیمی آنچ پہ پانی سوکنے تک ادھر پکنے دینا ہے اس کو میں میڈیم سے لو فلیم کی طرف پکا رہا ہوں اور پنتالی سے پچاس منٹ ہو گئے اس کو پکتے پکتے اور اس کا پانی تقریباً آدھے سے زیادہ ریڈیوس ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ پنیر کے کرڈز ہیں اور یہ پانی ہے اس پانی کو ہم نے اچھی طرح ڈرائے کرنا ہے میں نے ہلایا اس کو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ہے تو یہ نیچے نہیں لگے گا جب اس حلوے میں سے پانی خوشک ہونے کے قریب ہوگا تو اس طرح اس کے اوپر جھاگ آئے گی جس طرح شگر صرف کو ہم پکاتے ہیں زیادہ تو اس پہ جھاگ آتی ہے تو اب اس میں چینی اور جو ہمارا گلوکوز ہے وہ بچا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر جھاگ آ رہی ہے اب آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کی آگ تیز نہیں رکھنی اب آپ نے اس کا فلیم اور لو کر دینا ہے بلکل لو پہ رکھیں اور اس کو اوپر کھڑے ہو کے پکائیں کیونکہ اب یہ بالکل شگر آگئی ہے تو یہ جل سکتا ہے نیچے سے اب اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کا یہ مزید پانی خوشک ہوگا اور اس کے اندر یہ ابھی جو شیرہ ہے نا یہ پتلہ ہے اس کو ہم نے گاڑا کرنا ہے یہ چیز ہے اس کو ہم مزید ابھی پکائیں گے لیکن ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اس کو میں نے تھوڑی دیر مزید پکایا ہے تو اس کے اندر پانی اور اب سوکنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم پکا رہے ہیں تو پانی تو ڈرائے ہوتا جائے گا لیکن یہ حلوہ بالکل کمبائن ہوگا تو تب ہم نے اس کو آگ سے اتارنا ہے ابھی دیکھیں یہ کافی لوز ہے اس کے اندر یہ گلکوز چینی کے اندر ابھی مویسچر ہے تو اس کو ہم ابھی سکھائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ اچھی طرح جب تھوڑا ٹائٹ ہونے لگ جائے گا تھوڑا سخت ہونے لگ جائے گا پھر اس کو ہم اتاریں گے آگ سے اس حلوے کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے ٹوٹل ہو چکے ہیں اب اس کی کنڈیشن ادھر آپ دیکھیں تو یہ حلوہ ہے نا اس کو میں اس سائیڈ پر کرتا ہوں تو یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو اکٹھا ہونے پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اور اس کے اندر یہ تار بن رہی ہے اچھی خاصی یہ دیکھیں یہ یہ تاریں بن رہی ہیں نا جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے تو آپ نے اس کی آگ بند کر دینی ہے یہ حلوہ ادھر بالکل تیہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چمچ کے اوپر ٹھہر بھی رہا ہے آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر سے ہی کٹھا ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں چولہ بند کر کے اس کو آپ نے سائیڈ پر کر دینا ہے تھنڈی جگہ پر تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو یہ حلوہ جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے مطلب سیف ٹو ٹچ کہ آپ اس کو انگلی لگا سکیں آپ کی انگلی جلے نا اس میں آپ نے کچھ بادام چھلے ہوئے اور کٹے ہوئے ڈال لیں اور اس کو ہم بنائیں گے اکھروٹی سون علوہ تو اس میں آپ نے اکھروٹ ڈال لیں کافی سارے یہ دیکھیں اس طرح اور ساتھ ساتھ اس میں آپ نے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالنا ہے اس سے پھر دوبارہ سے اس میں ایک اچھی شائن آ جائے گی اس کو مکس کر لیں ایک دفعہ جو یہ چپک ہے نا اس میں حلوے میں وہ تھوڑی سے کم ہو جائے گی دیسی گھی سے یہ دیکھیں کس طرح بہترین لکا آگئی ہے اور صحیح وہ چپکنا شروع ہو گیا تو اب اس کو ہم ایک مولڈ میں ڈالیں گے کسی پلیٹ میں ڈالیں گے جو بھی چیز جس بھی چیز میں آپ ڈالنا چاہیں اب یہاں پہ میں نے ایک ڈش لی ہے جس کے اندر ہم حلوہ نکال لیں گے تو اس کی تھوڑی سی شیپ بن جائے گی تھوڑا دیسی گھی نیچے لگائیں گے تاکہ یہ پیپر اس کے ساتھ چپکے نہ اس کے نیچے کچھ پادام رکھ لیں یہاں پہ بھی زیادہ اپنے اکھ روٹ رکھ رہے ہیں اور یہ حلوہ اس کے اوپر ادھر ڈال دائنا اب اس حلوے کو ہم اس ڈش سے باہر نکالتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہو گیا یہ امید ہے کہ اس نے اپنی شکل برقرار رکھی ہوگی تو اب یہ دیکھیں جی اس کی شکل تو اچھی نکل آئی ہے اور حلوہ بھی بہترین لگ رہا ہے دیکھنے میں اس کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں بالکل تازہ حلوہ ہے اور یہ دیکھیں اس طرح اس میں تار بان رہی ہے اور پلکل بہترین اور مویسٹ جتنے زیادہ اس میں اکھ روٹ ہوتے ہیں اتنا زیادہ بہترین بنتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کسی صورت میں بھی کسی بھی صورت میں کسی بیکری سے کم نہیں ہے بڑی آسانی سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ تقریباً سوا کلو سے ڈیڑھ کلو کے درمیان میں حلوہ تیار ہوا ہے میرا میں نے اس کو اگزیکلی وزن نہیں کیا لیکن سوا کلو سے زیادہ آئی ہے ڈیڑھ کلو سے تھوڑا کم ہوگا لیکن کمال ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو یہ والی ہائیجین کسی بیکری پہ نہیں ملے گی اور جو سوفٹنس ہے اس کے اندر حلوے کے اندر جو فلیور آرہا ہے کمال ہے ملکہ کسی پریمیم شاپ سے آپ خریدے نا تو تب آپ کو اس طرح کی کوالٹی ملے گی آپ اس کو آرام سے گھر پہ بنا سکتے ہیں تو آپ سے ضرور ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ